اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے وَإِذْ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو حاشیہ نمبر اکسٹھ قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کی متواتر نوازشات اور اس کے جواب میں ان کے مسلسل ناشکری اور نافرمانی کے بے شمار واقعات میں سے چند بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں وادی سینہ کے بے آب و گیا سہرہ میں حبر کا سایہ پانی کے چشمیں بغیر محنت و مشقت بہترین غزا کی فرہمی بلا شبہ اس میں سچے اور مخلص ایمان والوں کے لیے شکر گزاری کا بہت سامان تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گےہوں، مسور اور پیاز اگا دے موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کو کم تر سے بدلنا چاہتے ہو تو پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو اور ان پر ظلت و مسکرت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی غضب کے متحق ہو گئے اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو نہ حق قتل کر دیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے حاشیہ نمبر باسٹھ اگر بنی اسرائیل اللہ تعالی کی نعمتوں کے قدردان ہوتے تو اس موقع کو انتہائی غنیمت جان کر وقت اور توانائیوں کو اپنے رب کی عبادت تسکیہ نفس اور انفرادی و اجتماعی تربیت کے اہم کام میں لگاتے تو پھر اللہ کی تعاید و توفیق ان کے شامل حال ہوتی اور اس سادہ طرز زندگی اور سہرائی ماحول میں ایک انتہائی جفاکش قوی اور منظم و باوقار قوم کی حیثیت سے ابرتے اور اللہ کے عطا کردہ منصب کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکتے تھے لیکن اس پتھر دل لالچی اور انتہائی مفاد پرس قوم نے اللہ تعالی کی نوازشوں اور نعمتوں کی ناقدری کی اپنے محسین انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کو جٹلایا رشد و ہدایت سے مو موڑا اور ان کی مخالفتوں میں ایسے حد سے گزر گئے کہ انہیں قتل کرنے سے بھی تریغ نہ کیا بلاخر ان کی سرکشی پر اللہ تعالی کا قہر و غضب بھڑکا اور ظلت و خواری ان کا مقدر بنے در حقیقت وہ اسی کے مستحق تھے تاریخ کے ان اوراق میں آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے نصیحہ تو عبرت کا سامان ہے جب قوم یہود کفران نعمت اور نافرمانی کی روش اپنا کر قہرِ الٰہی کی حق دار ٹھہری تو آج یہ ایمان کے دعوے دار ایسے ہی ترد عمل کو اپنا کر اللہ تعالی کے رحم و کرم کے حق دار کیسے ہو سکتے ہیں موسیقی